اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کا کیسے ہیں سب لوگ میں چھوٹا سا میسج بس بنانا چاہ رہی ہوں اس سے زیادہ طویل نہیں کروں گی آج کا میسج وہ یہ ہے کہ لاسٹ جو میرا میسج تھا وہ کافی وائرل ہوا اور جہاں تک بات پہنچانی تھی وہاں تک پہنچ گئی ان لوگ کو بیکوز میں بار بار مجھے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیں یہ آپ کے لیول کے نہیں ہے اور میں بالکل اس بات کو اب ماننے بھی لگی ہوں کہ واقعی یہ لیول کے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ لیول کے ہوتے یہ تو اس کے بعد جو ان کے بیانات تھے وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کسی کو کوئی جواب نہیں ہوتا نا دینے کا وہ بس یہی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ منٹل ہو چکی ہے ان کا علاج کرا جائے یہ دھبا ہے اگر یہ کسی بھی پارٹی میں جائیں گی تو یہ دھبا ہوں گی تو ان کو صرف ایک میسیج ضرور جانا چاہیے کہ جو دھبا ہیں وہ سب نظر بھی آ رہا ہے آپ کے اوپر جو ٹیگ آپ لوگوں کے لگے میں ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور کلیر ہوتے جائیں گے جو لوگ ان کو سپورٹ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ بھی خود یہ بات کو تزدیک کریں گے میری کہ جو میں نے باتیں کی تھی وہ غلط نہیں کی تھی جھوٹ نہیں بولا تھا میرے سارے ویڈیو میسیجز جو آج تک یوٹیوب پہ ہیں آپ لوگ ان کو دوبارہ اگر کبھی ٹائم ہو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضرور دوبارہ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں لیکن صرف وہ آن ریکارڈ میرے ویڈیو میسیجز ہیں جو کہ آ چکے ہیں یوٹیوب پہ اور میں نے جو جو باتیں کہیں تھی وہ سب پوری ہوئی پہلے یہ خود دنائے کرتے تھے کہ ان کے اندر کوئی دھڑے نہیں ہیں اس کے بعد ان کے دھڑے بھی نظر آئے ان کے اگینسٹ لوگ بھی نظر آئے اور کچھ لوگ کبھی پی ایس پی میں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ کہیں اور جا رہے ہیں ان کو چھوڑ چھوڑ کے سب جا رہے ہیں اور یہ پھر بھی وہی نعرے لگا رہے ہیں اور وہی جھوٹی جھوٹی لوگوں کو تسلیت دے رہے ہیں جو انہوں نے ہمیشہ کی تھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اس کے بعد جو یہ غائب ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دوسری سیاستوں پہ آ جاتے ہیں دوسری پارٹیز کو برا بھلا کہتے ہیں اور باتیں ان کی بس باتیں ہی سنتے رہو ان لوگ کی اچھا میں یہ بات آپ لوگ کو بتا دوں جو یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہیں وہ سیٹ کیوں نہیں چھوڑی ہیں ایم کیوں کی تو میں آپ کو ایک بات بلکل غور سے یہ بات سننے میری کہ میں تو چھوڑ کے چلی گئی تھی اور مجھے کوئی بھی میرا انٹینشن نہیں تھا کہ میں واپس آؤں اور ان کے مو لگ ہوں جتنے یہ لوگ بتمیز قسم کے لوگ ہیں لیکن کیونکہ مجھے سچ بتانا تھا الیکشن کمیشن کو اور اگر الیکشن کمیشن اس بات مجھے ڈی سیٹ کر دیتا یہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تو زائد سی باتیں میں ووٹ بھی نہیں ڈالتی تو ان کو یہ بات بلکل ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کا حق جو دیا تھا وہ مجھے الیکشن کمیشن نے دیا تھا اگر وہ الیکشن کمیشن اس وقت کہہ دیتا کہ ایرم فاروق آپ کو ہم ڈی سیٹ کرتے ہیں تو میں نہ ووٹ ڈالتی اور ان کو ویسے پہلی بات ہے مطلب بھی نہیں ہونا چاہیے مجھ سے کہ میں تو میرے خلاف تو انہوں نے ساری کونسپیرسیز کی میرے خلاف ریفرنس فائل کیا لیکن الیکشن کمیشن نے مجھے واپس اجازت دی کہ میں جا کے ووٹ ڈالوں اور اگر یہ مجھے نہیں میرے خلاف ریفرنس فائل کرتے تو میں تو پاکستان آتی ہی نہیں اور نہ میں ان کے موہ لگتی اور جب بھی آئی بھی ہوں میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لوگوں سے ملی ہوں بنسبت میں ان لوگوں کے لیڈروں سے ملی ہوں یہ خود آئے تھے میرے پاس یہ خود میرے پاس آکے بولتے تھے کہ آئیں واپس جوائن کریں اور ایک طرف بلاتے تھے دوسری طرف مجھے زلیل کرواتے تھے اپنی ان سو کالڈ باجیوں سے میں ان لوگ کے بارے میں ابھی کوئی بات زیادہ نہیں کرنا چاہوں گی لیکن صرف کلیریٹی کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ ریزن تھا اور اب الیکشن کمیشن نے مجھے سیکنڈ کو دوبارہ بلائے ہیں اگر سیکنڈ کو وہ خود کہتے ہیں میری بات سننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم ڈی سیٹ کر دیتے ہیں تو میں خاموشی سے میں ان کی بات سنوں گی اور میں ڈی سیٹ ہو جاؤں گی اور میں اپنے جو سیٹ ہے اس کو واپس کر دوں گی لیکن اگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو پورا حق ہے آپ بیٹھیں اور آپ لیجسلیشن کریں جب تک یہ سیملی تو ویسے ہی ایک دیر مہینہ رہ گیا ہے اس سیملی کو ختم ہونے میں تو اگر وہ کہتے ہیں تو میں کروں گی لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں مسئلہ یہی ہے کہ سچائی اچھے لوگ صاف سترے جو کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ایکسیپٹیبل وہ کبھی بھی نہیں ہوتے اور میں نے یہ سارا سیچویشن دیکھ کے میں بہت بہت ہی افسردہ بھی ہوں اور مجھے افسوس اس لیے ہے کہ میں کام کرنے والی انسان ہوں میں ایک پولٹیکل ورکر تھی یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ پیرشوٹ سے آئی ہیں تو ان کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ مجھے پیرشوٹ سے کہتے ہیں تو میرے گیارہ سال مجھے واپس کر دیں وہ گیارہ سال جس میں میں نے اپنے بچوں سے دور رہ کے اپنے ہزبن کے ساتھ اتنا سفر کیا کہ میں سارا کو چھوڑ کے میں ان کے لئے آتی تھی کام کرتی تھی اور میں صرف کام کرتی تھی اور اس کا صلح ان لوگوں نے مجھے یہ دیا ہے کہ یہ میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں میں چاہوں تو میں کوٹ کے سٹھو ان کو لوٹس بھی پھیجوا سکتی ہوں لیکن بس بہت دکھ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے باجی کہتے تھے اور آج یہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے بچے جو میں نے ہمیشہ ان لوگ کی بات سنی ان کو جواب دیا لیکن دکھ یہ ہی ہے کہ بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی اس بار میں آم آئی ہوپ آپ انڈرسٹاند مائی پوائنٹ آفیو تینکیو بری مچ مائی پوائنٹ آفیو